خبریں ہمارے پاس بہت سی ہیں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سسٹرولوجی کے بارے میں ہنٹوسی کوگے کے نمی کنٹروورسی نکل آئیے جی ہاں پہلے آپ کو بتاتے ہیں سسٹرولوجی کے نئے آنے والی کنٹروورسی کے بارے میں دو دن پہلے بھوئیمہ پاجی کا ایک گانہ آتا ہے جس میں تینوں سسٹرولوجی کی سسٹر کو انسٹال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گانے میں یہ تینوں بہنیں ڈانس کر رہی ہیں تو آپ ذرا بات کر لیتے ہیں اس گانے کی سٹوری کے بارے میں اس گانے میں جو لڑکا ہے وہ اس کی خصوصیات شوئے ملک کے ساتھ ملتے جلتی ہیں جس میں ایک دو تین یا چاہے جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ خوبصورت جو بھی لگے اس کو دل میں بسا لو وہ اس سٹوری اس گانے میں یہ لڑکا پہلے ایک سسٹرولوجی کو اپنے ساتھ سیٹ کرتا ہے پھر دوسری پھر تیسری اس طرح تینوں کو ایک ہی وقت میں ڈیل کرتا رہتا ہے کبھی کسی کے ساتھ ڈیٹنگ کبھی دوسری کے کبھی تیسری کے ساتھ ڈیٹنگ کرتا رہتا ہے پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ تینوں لڑکیاں آپس میں فرنڈز ہوتی ہیں جب وہ ملتی ہیں تو ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ میں نے بوئی فرنڈ بنایا ہے اور تینوں جب ایک دوسرے کو اس کی فوٹوز دکھاتی ہیں تو تینوں کا بوئی فرنڈ ایک ہی نکلتا ہے اس وقت وہ تینوں پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ تینوں کال کر کے اس لڑکے کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور جب تینوں ایک ہی وقت میں اس لڑکے کے پاس پہنچ کر اسے شوک کرتی ہیں تو لڑکا پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے تو تینوں اس کی مشوقیں کڑی ہوتی ہیں اور آگے سے پریشان ہونے کی بجائے وہ لڑکا بھی برا کلاڑی ہوتا ہے وہ ان کے سامنے ایتھر کر کے موبائل کرتا ہے جس میں وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم صاحبہ فرنڈز بان سکتے ہیں یعنی کہ وہ پکڑے جانے کے بعد بھی اپنی تینوں کی دوستی کو قیم رکھنا چاہتا ہے اور تینوں کو ایک ہی وقت میں سیٹ کر لیتا ہے یہ ہے اس گانے کی بے ہوتا سٹوری اس گانے کے بارے میں میں بھی کچھ نہ کچھ لگنے والا تھا لیکن میرے لگنے سے پہلے ہی لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میں آپ لوگوں کو کچھ کمیٹس پڑھ کے سناوں گا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے تو آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گانا لوگوں کو کیسا لگا ہے اس گانے میں کوئی اچھا نہیں لگا ویسے سب ٹھیک ہے یعنی بیستی بھی تھی بسکٹ بھی اس بہن نے اپنا زیادہ ٹائم زیادہ نہیں کیا اور سیدھا ہی لکھ دیا بکواس بہمیہ اپنا لیول لو کر رہے ہیں آپ ارے پا جی یہ کیا کر دیا ضرور سنتا گانا اور ویڈیو دیکھتا اگر یہ کھچیں اس میں نہ آتیں لگتا ہے بہمیہ بھائی کا ڈون فال چل رہا ہے ان فالو آن دا وے چپریوں کے ساتھ کلیب کون کرتا ہے بہمیہ بھا جی اتنے برے دن کب سے آگے کہ ان کے ساتھ کلیب کرنا پڑا بہمیہ کو ان فالو کرنے کا وقت آگیا اتنے چیپ آرٹسٹ رکھیں بہمیہ کے پاس پیسہ کام ہو گیا بھائی لوگ چپریوں کو موڈل لے لیا لڑکیوں کی وجہ سے فلو آف یار ان چڑیلوں کو کیوں کاسٹ کر لیا چپری بہنے اوپر سے سونگ والا لڑکا بھی چپری اتنے ڈون ہو گئے بھومیہ پاجی جو ان کے ساتھ گانا کرنے کا ٹائم آگیا یہ چھترولی جی کے ساتھ کلیب ضروری تھا اس سے مزید تھوڑے سے اترے لیول کے بھی کومنٹس تھے جو میں آپ کو شو نہیں کروا رہا نوہ ہی میں نے آپ کو شو کروانے ہیں بات کرتے ہیں ادنان صدیقی کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ رمضان میں نیدہ یاسر کے ایک شوہ میں ادنان صدیقی نے ایک بات کہی جب ان کو بار بار ایک مکھی تنگ کر رہی تھی تو انہوں نے ایک مکھی کا معازنہ جو ہے خواتین کے ساتھ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ خواتین جو ہیں جو عورتیں ہیں وہ مکھی کی طرح ہوتی ہیں جب بندہ ان کا پیچھا کرتا ہے تو یہ اتنا ہی دور بھاگتی ہیں اور جب بندہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہاتھ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے ادنان صدیقی کے اس بیان کے بعد کافی زیادہ لوگوں نے اس پر ہنگامہ رائی بھی کی اور کافی زیادہ ایکٹریسز جو تھیں انہوں نے اس کے خلاف کافی زیادہ سخت رد عمل بھی ظاہر کیا ایک بات کرنے کا اس کا برا نہیں مانیے گا جتنی بھی خواتین ہیں یہ مکھی اور خواتین کی مثال ایک جیسی ہے اللہ یہ کیسے وائرل کرائیں گے مجھے پھر اللہ رحم کرے جتنا خواتین کے پیچھے بھاگیں گے اور آپ جب ایسے بیٹھیں گے تو ایسے ہاتھ پہ بیٹھیں گی جیسے مکھی بیٹھ دی تھی کہا ہونا تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس سے بہتر انسان نارمل باتیں کرے کہ انہوں نے خواتین کو مکھیوں سے کمپیر کیا مطلب can you imagine that مطلب عورتیں اور مکھی اور یہ مکھی یہاں بیٹھ گئی اس کا مطلب ہے کہ جب میں اس کو اڑاؤں گا تو یہ جب میں اسے کر کے بیٹھ جاؤں گا تو مکھی بیٹھ جائے گی کمان یار ادنار یہ کوئی اگزامپل ہے دینے والا خدا کمانی یار آپ کو ایتنا بڑا وارڈ ملا ماشاءاللہ اتنا کام آپ نے کیا sense of humor وہ اب جانا چاہیے تو ڈاؤن ہو گیا بالکل ملکل میں اگر می بڑی پیاری جو ہوسٹ ہے ہماری بہت she was taken aback by your comment شکر ہے میں نہیں تھی میں ہوتی تو میں تو شیرد کی مکھی بن کے آپ کے آکے ایسے بیٹھتی کہ پھر جو آپ کی سوجن ہوتی وہ دبائی سے ہی ہل ہوتی that's a joke but come on you cannot compare women with flies کس نے آپ کو یہ ایکزامپل دی اور آپ کے دماغ ادنان صاحب یہ جو اپنے اورتوں کو مکھی کہا ہے ایک تو آپ جتنے بڑے ایکٹر ہیں جتنے بڑے سٹھار ہیں جتنی آپ کی پرسنیلٹی ہے تو آپ کو بڑا بننا چاہیے تھا اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے اپنے لفظوں کو چناؤ کرے اور بولے کہ اس کو کب کیا بولنا چاہیے وہ کہتے ہیں تو کیا آپ اپنی والدہ کو بھی اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں کیا جو آپ کی بہن اگر آپ نے کسی کے گھر کسی غیر ایک اور شخص کے ساتھ بیائی ہے تو کیا آپ اپنی بہن کو بھی مکھی کی معنی لیتے ہیں آگے اگر آپ کی بیٹی از فادر آپ اس کو دیکھیں کیا آپ اپنی بیٹی کو بھی اسی نظر سے بولیں گے کہ مکھی جیسی ہے میری اولاد تو اس نے بھی کسی کے گھر جانا ہے اس نے بھی آگے اپنی لائف شروع کرنی ہے کیا اگر اس کو کوئی مکھی بولے یا جہاں پہ کہیں پڑھائی کے لیے جائے آپ کی بہن کوئی بھی بیٹی تو کیا اس کو یہ بات کوئی بولے کہ یہ تو مکھی ہے اڑ کر خود ہی آئے گی میرے پاس واپس عورت مکھی کی طرح تو کیا آپ کو اچھا لگے گا یہ والی بات تو آپ کو سوچ سمجھ کے بات بولنی چاہیے تھی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سوری کرنی چاہیے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں جتنی خاتون ہے خواتین ہیں نا اور تو اور اس کے اوپر کین ڈول نے بھی بیان دیا وہ اپنے بیان میں کیا کہہ رہے تھے یہ سنیے بلی چاہیے آپ نے آپ کو سوال کے پاس بھی بات کرتے تھے آپ کو سوال کے پاس آپ کو معافی مانگتے ہیں یہ ہے سوال کے پاس بالغین والی کا بڑی مثال اگزیر ہے ایجوی کسی ایسی جو بیانی چیلی ریپ صحیحت بیانی اگز برین بیانی ورے پیٹا کرنی اور ایجو ایک اوڈت انہ اوڈ تنی خواہر ایک اوڈت اوڈت حسین سلام بگا اوڈت حسین خاتون جب ہوتا ہے مجھے بہت علجن ہوتی ہے خاتون ہے اتنا پیارا اتنا پیارا ورد ہے اتنا پیارا احساس اتنا پیاری شخصیت ہے وہ ایک ماں کی شکل میں ایک بہن کی شکل میں ایک you know it is always there to support you اور مرد کی پرسلی سے نکھ گئی عورت I mean like کتنے قریب ہوتی ہے انسان اور مرد کب بنتا ہے کہ اس کا رسپیک کرے اس کا خیال سے کہہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں کہ مرد دوسروں کی عزت کرنے سے عورت کی عزت کرنے سے اپنے بینک بیلنس سے اور اپنی شخصیت سے جانا جاتا ہے ورنہ موچھے تو چوئے اور کتے کی بھی ہوتی ہے yeah it's very simple yet a very deep thought اور اب ایک نئی کنٹروورسری چل پڑی ہے جس میں خلیلو رحمان کمر ایک شو میں تھے اور اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ادنان صدیقی کے بیان کے بارے میں کیا کہنا ہے تو انہوں نے لائیو شو میں ہی ادنان صدیقی کو کال کی اور جب ادنان صدیق کو کال کی تو انہوں نے ادنان صدیقی نے کہا کہ میں نے یہ بات مزاق کے طور پر کی تھی اب مزاق کا زمانہ نہیں رہا لوگ موٹے کو موٹا نہیں کہتے کالے کو کالا کچھ بھی کہنے کا اب زمانہ نہیں رہا ہے تو اس بات پر خلیلو رحمان نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کی اس کے بعد جو ہے ادنان صدیقی نے کینڈول کے بارے میں بھی بات کی کہ ایک دبائی انفلینسر ہے کینڈول انہوں نے ادنان صدیقی کے بارے میں ویڈیو بنایی تھی جس پر ادنان صدیق کو اچھا نہیں لگا تو پھر خلیلو رحمان کمر نے کہا کہ آپ ان جیسے بغیارتوں کو اگنور کی دیئے اور اپنا کام جاری رکھیے انہوں نے کیا کہا اس کلپ میں دیکھئے ادنان صدیقی کی بغیارت لوگوں کا آپ سے کوئی باستانی ہے میں بھی ٹکر کرتا رہتا ہوں جو نیڈ نوٹ بری جوک میں ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں تو دوستو اے سی آئی دی سٹوری امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں